بسم اللہ الرحمن الرحیم فیزکس ان لیکچر سیریز آف کمپیوٹیشنل فیزکس بیٹا آج سے ہم کمپیوٹیشنل فیزکس کی لیکچر سیریز کا اغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم کمپیوٹیشنل فیزکس کی بیسکس کو پڑھیں گے پھر تھوڑا سا اڈوانس لیول پر جائیں گے اور پھر اس کے ہم پروگرامنگ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کوڈنگ جو ہے وہ دیو سی پلاس پلاس پر کرواتا جاؤں گا لیکچر تھوڑا سا لینٹھی ہوگا کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ آج ہم ایک ہی لیکچر میں کور کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا پیج فیزکس ان مطلب جو ہے اسے فیس بک پر فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے چینل کو سبسکرائب کر لیں ریڈ کر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں ہماری ویب سائٹ فیزکس ان 786.blogspot.com کو وزٹ کریں وہاں پر آپ کو ڈیفر طرح کی بوکس اور نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ایزی لی جو ہے وہ مل جائیں گے بیسیکلی آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم انٹرڈکشن ٹو دا پروگرامنگ کے پروگرامنگ کا انٹرڈکشن کیا ہے کیا ہوتی ہے پروگرامنگ اس کو ہم جو ہے وہ آج سٹارٹ کرنے والے ہیں اچھا سب سے پہلا جو کونسپٹ ہمیں آتا ہے وہ ہے پرابلم سالونگ کا پرابلم سالونگ ہوتی کیا ہے میرا ساتھ ساتھ کافی چیزیں جو ہے وہ میں صرف آپ کو بول کے پڑھاؤں گا ٹھیک ہے تو اس لیے آپ اسے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوٹ کرتے چلے جائیے پرابلم سالونگ جو ہے وہ پروسس ہے جس میں ہم ایڈینٹی فائے کرتے ہیں پرابلم کو اور اس کے سلوشن کو کیا کرتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں بیسیکلی ہم اس کے لیے کیا ہے ایک خاص قسم کی سکل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں اورگنائزڈ وے سے ہم جو ہے وہ پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پرابلم ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے سالو کیا جاتا ہے اس کا سلوشن جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ فاسٹر ہونا چاہیے لیس ایکسپنسیو ہونا چاہیے اور مور ریلیبل ہونا چاہیے ادھر میتھرڈ سے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے وہ پھر بیسٹ سیوٹیبل سلوشن کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ سٹیٹیجیز ٹکنیکس اور ٹولز کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر بیسیکلی کمپلیکسWait problems کو سالو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ طرح کے پروگرامز کو استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر پروگرامز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کی instruction کو استعمال کرتے ہیں بیسیکلی یہ instructions ایک programmer جو ہے وہ ایک پروگرام کے ذریعے اس کمپیوٹر میں فیڈ کرتا ہے جو ڈیفرنٹ طرح کی instructions کو statements کو execute کرنے کے بعد ہماری اس پرابلم کو کیا کرتا ہے سالو کرتا ہے سو جو ایک اچھا پروگرامر ہے اس کے پاس پرابلمز کو سالو کرنی کی ایک اچھی اور خاص سکل اور ٹیکنیک ہوگی جس کو وہ استعمال کرتے ہوئے جو ہے پروگرام کو سالو کرے گا اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی پرابلم سالوینگ ٹیکنیک سمجھ سامال کرتے ہیں اگر ہمیں پروگرام میں کوئی ڈیفرنٹ طرح کی پرابلمز جو ہے وہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں پہلی ٹکنیک کا نام ہے پروگرام ہم پروگرامنگ کرتے ہیں سیکنڈ ہے الگورثم اور تیسرا فلو چارٹ اور ای ٹی سی اس کے علاوہ اور کافی ٹکنیک بھی موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پتا ہونا چاہیے کہ پروگرام کیا ہے کہتا ہے کہتا ہے پروگرام ہمارے پاس کیا ہے ایک سیٹ آف انسٹرکشن ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں کوئی بھی کام پرفارم کرنے کے لئے اسے ہم پروگرام کہتے ہیں بیسیکلی ہم اس پروگرام میں ڈیفرنٹ طرح کی انسٹرکشنز اور سٹیٹمنٹس جو ہے وہ کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور پھر وہ اسے ایکزیکیوٹ کرتا ہے پروگرام جو ہے اسے رائٹ کرنے کے لئے ہم پروگرامنگ لینگویجز کا سارا لیتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کی پروگرامنگ لینگویجز استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے ایف ایسی میں کمپیوٹر پڑا ہے تو وہاں آپ نے سی کو پڑا ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہی جو ہم کمپیوٹیشنل میں جو لینگویجز آگے پڑھیں گے وہ سی پلس پلس ہے اس کا اڈوانس ورجن جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے جو پرسن پروگرام کو ڈیویلپ کرتا ہے اسے ہم پروگرامر کہتے ہیں پروگرامنگ بیسیکلی جو ہے اس میں آپ انسٹرکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کو کہ وہ کیسے ڈیٹا کو پروسس کرے اور پھر اس کو میننگفل انفارمیشن میں کنورٹ کرے تاکہ ہمیں جو ہے اس پرابلم کا سلوشن مل سکے پروگرامنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کی پروگرامنگ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے اس ٹیکنیکز پروگرام رائٹ کرنے کے لیے اچھا پروگرام جو ہے اس کے اڈوانٹیجز کیا ہیں پہلا اڈوانٹیج ہے کہ آپ اسے ڈیفرنٹ طرح کی پروگرامنگ جو ہے وہ سولو کر سکتے ہیں اسٹرکشنز کمپیوٹر کو دے کر اسے آپ پرفارم کروا سکتے ہیں ٹاسک ریپیڈلی اور کویکلی ٹھیک ہے پروگرام جو ہے وہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو ایزیلی پروسس کرتا ہے یہ ڈسپلی کرتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے ریزلٹ سٹائلز کو جس میں آپ پروگرامنگ لکھ رہے جس میں آپ ڈیٹا پروسس کر سکتے ہیں ایفیشنٹلی اور اس پر ٹائم بھی کم کنزیوم ہوتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے پروگرامز آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ طرح کے ٹاسک کو سرم جان دینے کے لئے آگے ہے ہمارے پاس الگورثم ٹھیک ہے الگورثم کہتے ہیں ہم کسی بھی پروگرام کو سولو کرتے ہیں بائی سٹیپ ٹو سٹیپ پروسیجر ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں الگورثم الگورثم کی مدد سے مارے پاس کیا ہوتا ہے پرابلم کو سولو کرنا کیا ہوتا ہے بہت ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے اچھا کہتا ہے بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی پروگرامنگ کی کوڈنگ کرنے سے پہلے کیا کریں اس کا الگورثم ڈیفائن کر لیں اس کا الگورثم لکھ لیں اس سے آپ کو کیا ہوگی آسانی ہوگی آپ ڈیفرنٹ سٹیپس کو فالو کرتے جائیں گے اور آپ ساتھ ساتھ کوڈنگ کرتے جائیں ٹھیک ہے اچھا کہ پروپٹیز ہے الگورثم کی پہلا ہے سیمپل اینڈ میننگفل سٹیپس یعنی جو اس کے سٹیپس ہونے چاہیے وہ الگورثم کے سیمپل ہونے چاہیے اور میننگفل ہونے چاہیے یعنی آپ کو اس کی سمجھ آنے چاہیے دے سٹیپس شوڈ بی نمبر سیکنشلی آپ ان سٹیپس کو سیکنش کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں لکھیں سٹیپس شوڈ بی ڈسکرپٹیو ہیں آپ اس کو سیمپل انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس یہ ڈسکرپٹیو ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کسی پوائنٹ مطلب جو ہے کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئے ایسا نہیں لکھنا آپ نے ڈسکرپٹیو لکھنا ہے تفصیل کے ساتھ اچھا الگورثم آر ریٹن انہا لینگویج which is similar to the سیمپل انگلیش ٹھیک ہے تو اسے ہم سوڈو کوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی لینگویج جس میں ہمیں لگورثم کو لکھتے ہیں وہ اسو سیوڈو لینگویج کہتے ہیں اور یہ نیئر ٹو ہوتی ہے انگلیش کے یعنی ہم اپنی لینگویج میں لگورثم لکھیں تو وہ ہماری لینگویج کے نیئر ہوگا اور ہم اسے کیا کہیں گے سوڈو کوڈ کہیں گے ٹھیک ہے جی بیسیکلی اسے لکھنے کا کوئی خاص سٹینڈڈ نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے بھی لکھ سکتے ہیں بیسیکلی یہ ہر پروگرام کے لیے سپیسیفائی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی لئے کوئی پروگرامنگ لینگویج یہ استعمال نہیں کر سکتے آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی لینگویج آپ کی نیٹے اسے استعمال کر سکتے ہیں سوڈو کوڈ جو ہے وہ سمپلی فائی کرتا ہے پروگرام ڈیویلپمنٹ کو اس کے دو پارٹس ہیں پہلا ہے لوجک ڈزائن دوسرا ہے کوڈنگ ٹھیک ہے اور لوجک ڈزائن کہتے ہیں کہ اس پارٹ میں ہم کسی بھی پروگرام کی لوجک کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آیا یہ پروگرام جو ہے اس کے سٹیپس ہم آئے کون سے ریکوائر ہیں اس کے لیے اور پھر جو ہے ہم ان سٹیپس کو سیکوینس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں لوجک ڈزائن دوسرا ہے کوڈنگ اس پارٹ میں ہم لگورتھم کو کنورٹ کرتے ہیں پروگرام میں ٹھیک ہے فرسٹ ٹیپ کیا ہے لوجک ڈزائن آپ نے لوجک کو ڈزائن کرنا ہے آپ نے دیکھنے سٹیپس کتنے ہیں پھر آپ نے اسے سیکوینشلی جو ہے وہ آرینج کرنا ہے اور دوسرا ہے ہمارے پاس کوڈنگ کا اس میں آپ نے لگورتھم کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں اسے آپ کوڈنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تا یوز آف سوڈو کوڈ لوجک پروگرام ٹو فوکس آن دا پلیننگ آف دا پروگرام بیسیکلی سوڈو کوڈ کیا کرتا ہے پروگرامر کو فوکس کرتا ہے پلین کرتا ہے پروگرامر جو کیسے اس سلوشن کو کیا کر سکے سالو کر سکے آفٹر دا پلیننگ اس فائنل ان پروگرامنگ لینگویج پھر وہ پروگرامنگ لینگویج کی طرف آتا ہے اسے فردر کرنے کے لیے پروسیڈ کرنے کے لیے اچھا ہمارے پاس الگورتھم کے کیا ہیں ایڈوانٹیجز کیا ہیں اب دیکھ لیں پہلا ہے کہ یہ ریڈیوز کرتا ہے کمپلیکسٹی کو کہ یہ نہیں ہمارے پاس جب ہم پروگرام کو ڈریکٹ کوڈ کریں گے تو ہمیں ڈیفرنٹ طرح کے پرابلمز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے اس لیے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں اس کا الگورتھم لکھ لیں تاکہ آپ اس کو سیمپلر جو ہے سٹیپس میں ڈیوائیڈ کر سکیں جب آپ اس کا الگورتھم لکھ لیں گے تو آپ اچھی طریقے سے اپنی پرابلم کی طرف فوکس کر پائیں گے کہ آیا آپ نے چیز کیا فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آگے ہے انکریزڈ فلیکسیبیلٹی بیسیکلی یہ ہمیں جو ہے الگورتھم فلیکسیبل کرتا ہے کہ ہم کسی بھی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے پروگرام کر سکیں اس کے لیے ہم جاوہ ویجول بیسک سی پلاس پلاس سی ٹھیک ہے کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کہتا ہے ایز آف انڈسٹیننگ بیسیکلی ہمیں جو ہے الگورتھم کو ریڈ کرنا آسان ہوتا ہے بیسیکلی اگر ہم پروگرامنگ لینگویج کریں تو ہر پروگرامنگ پروگرام لینگویج جو ہے اس کا اپنے رولز اور ریگولیشن لیکن جو ہم سیمپل کیونکہ انگلیش میں لکھ رہے ہیں اپنی نیٹیو لینگویج میں لکھ رہے ہیں تو ہمیں ایزی ہوگا ہم اسے انڈسٹینڈ کر سکے اگلا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے جو ہے فلو چارٹ بیسیکلی فلو چارٹ ہمارے پاس کیا ہے یہ کامبینیشن ہے ٹو پارٹس کا فلو اور چارٹ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے سیمبلز ہم استعمال کرتے ہیں ڈسپلی کرنے کے لیے انفارمیشن کو ان دا پروگرام یا اباؤت دا پروگرام فلو انڈیکیٹس ار ڈریکشن آف پروسسکن اگر ٹاسک ان دا پروگرام بیسیکلی جو فلو ہے وہ ہمیں یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آیا پروگرام کا فلو کیا چل رہا ہے سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے پروسس کیا ہے پھر اس کے بعد اس کے جو ہے آیا اس پر کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہی جو فلو چارٹ ہے وہ آگے چلتا چلا جاتا ہے بیسیکلی فلو چارٹ ہے الگورثم کی گرافیکل ریپریزینٹیشن جس میں ہم جو ہے ڈیٹا کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے سیمبلز کے ساتھ ٹھیک ہے فلو چارٹ جو سیمیلر ہے جیسے ہم الگورثم کو بیلڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ڈیزائنر کیا کرتا ہے وہ لی آؤٹ پلین کرتا ہے کہ آیا ہم جو ہے وہ اس پرابلم کو کس طرح سالف کریں گے اس کا لی آؤٹ بنانا پڑتا ہے پہلے ٹھیک ہے اس کے لئے پھر وہ فلو چارٹ میں ڈیفرنٹ طرح کے سیمبلز کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس حساب سے جو ہے وہ آگے پروگرام کو سیٹ کرتا ہے فلو چارٹ کہاں کہاں پر استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی اب ہم آگے چلتے ہیں فلو چارٹ جو ہے بیسیکلی وہ الگورثم کو استعمال ہوتا ہے یوز کرنے کے لئے گرافیکل مینر میں کہ ہم الگورثم کو اگر گرافکس کا سارہ دے دیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا فلو چارٹ بن جائے گا ٹھیک ہے آگر ہے کہ اگر ہم الگورثم کو سٹیپ بائی سٹیپ شو کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس فلو چارٹ استعمال ہوتا ہے جیسا کہ سٹیپ ون پہ سٹارٹ پروسس پھر انڈ ٹھیک ہے سے آپ کو ایزی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام کو فلو چیک کر سکیں کہ آیا پروگرام کدھر سے کدھر کی طرف جا رہا ہے آیا شروع میں ہے درمیان میں ہے یا آخر پہ پہ پہنچ چکا ہے بیسیکلی فلو چارٹ امپروف کرتا ہے لوجک فور سالونگ دا پرابلم ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کیا کرتا ہے یہ آپ کی لوجک ڈیزائن کو امپروف کر دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے سٹیپس کو آپ کے جو سیکوینشل آپ کر رہے ہیں سٹیپس کو سیکوینس کی طرح مطلب اسے آپ ارینج کر رہے ہیں تو یہ اس میں آسانی پیدا کرتا ہے پروگرام آپ ریویو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو دوبارہ ڈی بگڈ بھی کر سکتے ہیں آپ پروگرام کو دوبارہ ری ارینج کر سکتے ہیں اپنے لحاظ سے موڈی فائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کہا ہی پر ایرر محسوس ہوتا ہے فلو چارٹ کے آگے ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے سیمبل ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں فلو چارٹ میں پہلا سیمبل ہمارے پاس ہے پیرلو گرام ٹھیک ہے بیسیکلی پیرلو گرام جو ہے وہ انپوٹ اور آوٹپوٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں انپوٹ سٹیٹمنٹ is used to get انپوٹ from the user انپوٹ سٹیٹمنٹ جو بیسیکلی ہے وہ انپوٹ لینے کے لیے کسی یوزر سے استعمال ہوتی ہے اور آوٹپوٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈسپلی دا میسج ٹو دا ادھر یوزر اور ڈسپلی آ ویلیو جب آپ کمپیوٹر کو انپوٹ دیتے ہیں تو کمپیوٹر پروسس کر کے آپ کو آوٹپوٹ شو کرتا ہے تو یہ پیرلو گرام جو ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سیکنڈ پہ ہمارے پاس پروسس کے لیے رکٹینگل استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے پروسس جو ہے وہ کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے اور سمپل بھی ہو سکتا ہے ہم کئی بھی سٹیٹمنٹ کو کوئی ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ اسے پروسس کرتی ہے رکٹینگل میں جا کر جیسا کہ ہم کسی دو نمبروں کو سم کرنا چاہیں تو بیسیکلی یہ پروسس ہے جس میں سم از ایکول فرض کریں نمبر اے ہے اور دوسرا بی ہے اگر ہم دونوں کو سم کریں تو سم از ایکول اے پلاس بی اور یہ کیا ہے ایک پروسس آگے تیسرا ہے ہمارے پاس دائیمنڈ ٹھیک ہے اور دائیمنڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں سلیکشن کے لیے ٹھیک ہے اگر ہم دو کنڈیشن کے درمیان سلیکشن کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کنڈیشن ٹریو ہے یا فالس ہے تو اس کے لیے ہم سلیکشن کو استعمال کرتے ہیں اور سلیکشن کے لیے جو سمبل ہے وہ ہمارے پاس وہ ڈائیمنڈ شیپ کا سمبل ہوتا ہے فرض کریں ہمارے پاس ایک نمبر ہے اگر وہ گریٹر دن ہے فیفٹی سے ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کنڈیشن اگر گریٹر دن فیفٹی کی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی ٹریو ہو جائے گی ورنہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی فالس ہوتے گی آگے ہے ہمارے پاس اوول شیپ یہ بیسیکلی سٹارٹ اور انڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اب فلو چارٹ کو اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب اوول شیپ سے کیا کریں گے سٹارٹ کریں گے فلو لائنز جو ہے ڈیفرنٹ طرح کے پروگرام میں سٹیپس کو فلو کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم فلو لائنز ٹھیک ہے چار طرح کی فلو لائنز ہوتی ہیں اپ ڈاؤن رائٹ اور لیفٹ ٹھیک ہے کسی بھی پروگرام کے فلو کو ظاہر کرنے کے لیے ہم فلو لائنز کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے فلو لائنز آگے ہے ہمارے پاس کنیکٹر ڈیفرنٹ طرح کی فلو لائنز کو آپس میں جوڑنے کے لیے ہم کنیکٹر استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم ایزی لی جو دیکھ سکیں کہ آیا جو فلو لائنز ہیں یہ آپس میں کس طرح کنیکٹ ہو رہی ہیں آگے ہے ہمارے پاس فنکشن کال یہ ریکٹینگل شیپ کا سیمبل ہوتا ہے جس میں ہم ڈبل لائنز شو کرتے ہیں سنگل لائن کی بجائے لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پر یہ بیسیکلی فنکشن کو کال کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پروگرامر جو ہیں وہ اس کے اندر اپنی سٹیٹمنٹ کو کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں آگے ہے ہمارے پاس یہ سیمبل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹس نمبر پہ جو سیمبل ہے یہ بیسیکلی استعمال ہوتا ہے سٹارٹ اور سٹاپ کنڈیشنز کے لیے کہ ہم نے پروگرام کو کب سٹارٹ اور کب اینڈ کرنے اچھا آگے ہے گائیڈ لائنز فور ڈرائنگ دا فلو چارٹ تو بیٹا آپ نے فلو چارٹ کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے بیسیکلی فلو چارٹ جو ہے وہ اس میں نیسیسری ہوتا ہے کہ آپ اسے لوجیکل آرڈر میں ڈرائن کریں ٹھیک ہے فلو چارٹ کلیر ہونا چاہیے نیٹ اور ایزی ہونا چاہیے تاکہ اگلے بندے کو اس کی سمجھ آسکے فلو چارٹ کے لیے آپ جو ہے ڈریکشن استعمال کریں گے یا آپ اپ اینڈ ڈاؤن استعمال کریں گے یا آپ رائٹ تو لیفٹ استعمال کریں گے ٹھیک ہے آپ ایک ہی لائن ایک وقت میں یا کم ہو رہی ہوگی یا آؤٹ ہو رہی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ دو لائنیں ان ہو رہی ہیں اور ایک آؤٹ ہو رہی ہو اس طرح نہیں ہوگا ایک لائن ان ہوگی ایک آؤٹ ہوگی ٹھیک ہے اس طرح ہوگا اگر ایک فلو لائن ہے تو اس کے دو آپ کو فلو لائن اس میں سے نکلیں گے ٹھیک ہے دو فلو لائن نکلیں گے ایک فلو لائن true کو اور دوسری فالس کنڈیشن کو شو کرے گی جو ہمارے پاس ترمینل سیمبل ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا استعمال کریں گے بیسیکلی جو ہمارے پاس ریکٹینگل شیپ کا ہے بیسیکلی ہم اس میں استعمال کریں گے اور سنگل ٹرمینل سیمبل یعنی ایک ہی فلو لائن ہی یوز ہو دی تو سٹارٹ اینڈ اینڈ اف دا فلو چاست مت بھی لوجیکل اور اس کے اینڈ اور سٹارٹ پہ لوجیکس آپ نے ایڈ کرنے اگر کمنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ریمارکس دینے ہے تو اس میں اپنے کمنٹ ایڈ کرنا ہے کنیکٹر بیسی کے لیے یوز ہوتا ہے نمبر ہے اس کو کام کرنے کے لئے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے فلو چارٹ کمپلیکس نہ ہو جائے ٹھیک ہے اور آپ اس کو سیمپل ڈیٹا کی مدد سے ٹیس آؤ بھی کر سکتے ہیں اس لیمیٹیشن ہیں وہ آپ دیکھ لیں لیمیٹیشن ہے کہ اسے آپ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے دراؤ کرنا کمپلیکس پرابلم کے لیے اگر بہت زیادہ کمپلیکس اور لمبا پرابلم ہے تو اس کے لیے آپ بیٹر ہے کہ آپ الگورثم استعمال کریں ٹھیک ہے تو فلو چارٹ ہے اس تو بی ری ڈیزائن ایف اینی چینج is ریکوائید ٹھیک ہے تو فلو چارٹ جو ہے دوبارہ ری ڈیزائن ہو جائے گا اگر آپ اس میں چینج کرنا چاہیں گے تو اس میں آپ کو دو طرح کے کام کرنے پڑیں گے یہ تو آپ الگورثم چینج کرنا پڑے گا اور دوسری اس کی شیئی چینج کرنا پڑے گی تو اس میں تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے گی ٹھیک ہے آگے ہے ہمارے پاس پروگرام ڈیویلپمنٹ پروسس بیسیکلی کوئی بھی پروگرام جو ہے پروگرامر دیفرنٹ سٹیجز استعمال کرتا ہے پروگرام کو مطلب لکھنے کے لئے سب سے پہلے ہے دیفائننگ اینالائزنگ پروبلم پہلے تو دیفائن کرتا ہے کہ آیا ہمارے پاس پروبلم ہے کیا اور دوسرا ہے اسے اینالائز کیسے کر میں ٹھیک ہے اس کے لئے پروگرامر سٹیپ ون یوز کرتا ہے دیفائن اینالائزنگ توسرا ہے دیزائننگ دا الگورثم اب اسے پتا چل گیا ہے پروبلم کیا ہے اب اس کا کیا کرے گا الگورثم کو دیزائن کرے گا اور تیسرا ہے کوڈنگ اور رائٹنگ دا پروگرام ٹھیک ہے اب تیسرا ہے الگورثم کے بعد وہ اسی کوڈنگ کرے گا پروگرام کو کسی لینگویج میں رائٹ کرے گا اور چوتھے نمبر پہ ہے پروگرام پھر اس پروگرام کو تیسٹ کرے گا کہ آیا جو پروگرام اسے تھی اس نے اسے سالو کیا ہے کہ نہیں کیا اس کے بعد پھر اسے وہ فائنل کرے گا اس میں کوئی عدو بدل کرنا ہے سب سے پہلے ہے پروگرام ہمارے پاس کیا پروگرام ہے کیا اور اس کے لئے بہترین طریقہ نکالے گا کہ وہ پروگرام ہے کیا پروگرام کو سٹڈی کرنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ پروگرام کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی چیزیں اسے ریکوائر ہیں فرض کریں کیا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے پروگرام کے لئے بہت ضروری ہیں وہ لہذا کر لے گا پھر پروگرام آیا پھر وہ دیکھے گا کہ کس طرح اس پروگرام کو کیا کر سکتا ہے تو پھر وہ اس کے سٹیپ بنائے گا پھر وہ دیکھے گا کہ اسے سی بھی آتی ہے جاوہ بھی آتی ہے پھر وہ دیکھے گا کونسی لینگویج اسے بیٹر ہے اس پروگرام کو سولو کرنے کے لئے پھر وہ دیکھے گا کہ اس کی آوٹپوٹ کیا ہو سکتی ہے جس کی ضرورت ہے اس کے اوازے دیزائن کو بیسی سیکنس اور سٹیپس میں دیزائن کرتے ہیں تاکہ آپ اسے پروگرام کو سٹارٹ کر سکیں اور پھر فردن اسے کوڈ کر سکیں پروگرامر جو ہے وہ اس کے لئے الگارثم اور کوئی ویجول یعنی گرافیکل ریپریزینٹیشن کو استعمال کرتا ہے وہ فلو چارٹ استعمال کر سکتا ہے آگے کوڈنگ اور رائٹنگ دا پروگرام جو ہے بہت ہی امپورٹن سٹپ ہوتا ہے کہ کوڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان جس ٹیپ الگارثم اس کنورٹ انٹو پروگرام اس میں الگارثم کو آپ کنورٹ کرتے ہیں پروگرام میں اور پروگرام جو ہے وہ دیفرنٹ طرح کے سٹیپ پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس کافی زیادہ پروگرام لینگویجز کی ورائٹی ہوتی ہے جسے آپ استعمال کر کر پروگرام کو کیا کر سکتے ہیں لگ سکتے ہیں پروگرام سیلیکٹ سا پروگرام لینگویجز اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف پروگرام اور پھر جو پروگرامر ہے وہ اپنی مردی سے جس طرح کی نیچر کی سے پروگرام ملی ہے اس کے نیچر کے اس کی ایکوریسی کو ویریفائی کرنے کیلئے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں پروگرام اس میں آپ پروگرام کو بار بار ایکزیکیوٹ کرواتے کسی بھی پروگرام سوفٹیور میں تاکہ آپ دیکھ سکیں آپ دیفرن طرح کی انپوٹ دیتے ہیں اور اس پر آؤٹپوٹ کو چیک کرتے ہیں کہ آیا جو میشہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اسے ڈیفرن طرح کی میتھڈ استعمال کر 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 سکتے ہیں آگے ہم پڑھیں گے ایررز کیا ہوتی اور کی کیا سی ٹائپ ہیں اور یہ ضروری ہوتا ہے پروگرام کے لیے کہ وہ ٹیسٹنگ کرنے کے ذران پروگرام میں ڈیفرن پروگرام میں پروگرام میں کوئی ایرر بگ ہے پروگرام میں کوئی ایرر پھر وہ اسے پروگرام کو سالو کرنے کے لیے ٹھیک ہے آگے ہے فائنل ڈاکومنٹیشن آچھا اب پروسس ہماری چار کور کر لی ہیں ڈیزائن بھی کر لی انیلائز بھی کر لیا ڈیزائن بھی کر لیا الگورثم پھر ہم نے اسے کوڈ بھی کر لیا پھر اسے ٹیسٹ بھی کر لیا اب آتا ہے فائنل ڈاکومنٹیشن کا سفر پروگرام یا پروگرام فائنل ہو جاتا ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن پریپیرد ہوتی ہے اس میں آپ فائنل ڈاکومنٹیشن وہ یوزر کو پروائیڈ کرتے ہیں اور اسے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پروگرام کو کتنی ایفیشنٹ لی رن کر سکتا ہے اور پروگرام کا اینی اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جس یوزر کو پروگرام بنا کے دے رہے ہیں اگر آپ اس کو فائنل ڈاکومنٹیشن پروگرام بسیکلی جو پروگرام ہوتی ہے پروگرام لینگویجز کہتا ہے یہ سیٹ آف ورڈ ہوتے ہیں سیمبل اور کوڈ ہوتے ہیں رائٹ کرنے کے لئے پروگرام کو اسے ہم کیا کہتے ہیں پروگرام لینگویجز کہتے ہیں ڈیفرن طرح کی پروگرام لینگویجز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ڈیفرن طرح کے پروگرام کو لکھنے کے لئے کچھ بزنس پروگرام کے لئے استعمال ہوتی ہیں اور کچھ سائنٹیفک پروگرام لکھنے کے لئے ہم سائنس پروگرام لکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دو طرح کے لینگویجز کو ہم یوز کریں گے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سائی کمپیوٹر ہارڈویر کے نزدیک یعنی جو ہمارے پاس ہارڈویر ہوتا ہے جو اس کی لینگویج ہے اس کے قریب ہوتی ہے یعنی وہ اسے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور ہیومن لینگویج سے یہ تھوڑی سی دور ہوتی ہے کیونکہ یہ ہیومن لینگویج کے ساتھ میچ نہیں نولیج آف انٹرنل سٹرکچر آف کمپیوٹر ہارڈویر جو آپ کو پروگرام لکھنا ہے اگر آپ لینگویج میں تو آپ پھر ہارڈویر جو ہے اپنی مشین کا اس کے بارے میں آپ دیپ نولیج ہونی چاہیے کہ آیا آپ کا ہارڈویر کس طرح کی لینگویج کے اوپر بیس کرتا ہے پھر آپ اس لینگویج میں اس ہارڈویر کی پروگرام کر سکیں گے دو طرح کی لینگویج ہوتی ہیں لو لینگویج ایک ہوتی ہے ہمارے پاس مشین لینگویج اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس اسمبلی لینگویج سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے مشین لینگویج کو مشین لینگویج ایسی لینگویج ہوتی ہے جس میں ہم کیا کریں گے بائنری فارم استعمال کریں گے یعنی زیرو اور ون کی فارم میں پروگرام کریں گے ٹھیک ایسے کہتے ہیں مشین لینگویج یہ only لینگویج ہوتی ہے جو کمپیوٹر دریکٹلی انڈرسوڈ کرتا ہے یعنی کمپیوٹر کی لینگویج زیرو اور ون یعنی بائنری لینگویج ہوتی ہے اگر آپ بائنری لینگویج میں کریں گے کوڈنگ تو آپ کو ایسی ہوگا کہ کمپیوٹر جلدی آپ کی بات کو سمجھ سکے بسی کمپیوٹر پروگرام لینگویج کن بی اگزیکیوٹی ویری فاسٹ بائی کمپیوٹر اور جو پروگرام لکھے جاتے ہیں مشین لینگویج میں وہ بہت جلدی ایکزیکیوٹ ہوتے ہیں کیونکہ پروگرام جو آپ کا کمپیوٹر ہے اسے کسی ٹرانسٹیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی دریک کیوں کہ اسی کی زبان میں پروگرام جو لکھا ہوتا ہے اس لیے وہ اسے ایزی لی کیا کر لیتا ہے ایکزیکیوٹ کر لیتا پروگرام جو پروگرام لکھے جاتے ہیں مشین میں وہ مشین دیپین ہوتے ہیں یعنی مشین اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ پروگرام نہیں کر سکتے ہر کمپیوٹر کی اپنی مشین لینگویج ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور کمپیوٹر ہے ہو سکتا ہے اس میں جسی اور طرح کی ہارڈ ویر جو ہے اس کی پروگرام لینگویج اور ہو مشین لینگویج is difficult to understand اسے difficult ہے انڈسٹین کرنا ٹھیک ہے رائٹنگ and modifying the programming machine لینگویج takes a lot of time اگر آپ اسے modify کرنا شروع کر دیں تو اسمبلی لینگویج جو ہے وہ بھی ایک ٹائپ ہے لو لینگویج کی اور یہ ایک سٹیپ higher than ہے کس سے ہمارے پاس مشین لینگویج سے جو اسمبلی ہمارے پاس ہے اسمبلی لینگویج ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے مشین لینگویج سے ایک سٹیپ ہمارے پاس اڈوان ہے اچھا جی تو ہمارا پیج گم ہو گیا چلیں اس کی طرف چلتے ہیں امید کر رہا ہوں آپ کو لیکچر کی جو ہے وہ بیٹر انڈرسٹیننگ ہو رہی ہوگی معاورت خواہ ہوں اس لیے کہ ٹائم شورٹ ہے اور میں لیکچر بریفری دینا چاہ رہا ہوں اس لیے میں زیادہ بول کے ٹھیک ہے لیکچر دے رہا ہوں تاکہ آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ٹھیک ہے ریٹن میٹیریل آپ کو دیفرنٹ طرح کی ویب سائٹ سے مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسے پڑ بھی سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ پروگرام سکھاؤں گا انشاءاللہ تو ہے وہ آپ کو بہتر سمجھ آئے گی اس کی ٹھیک ہے آگے ہے ہمارے پاس اسمبلی لینگویج دیکھیں اسمبلی لینگویج آگے بیسی کے لئے ہمارے پاس میں نے آپ بتایا لو لینگویج کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے اس میں ایک سٹیپ آئیر دن ہے مشین لینگویج میں بیسی اس اس میں ہم جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیمبلز کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سیمبلز نیمونکس کہلاتے ہیں جیسا کہ ہم دو چیزوں کو سب سٹریکٹ کرنا چاہیں ہم اس کے لئے سابقہ لفظ استعمال کریں گے اور یہ ایک انسٹرکشن ہے کمپیوٹر کو تو اسے ہم کیا کہیں لینگویج میں بیسکلی وہ ایزیر ہوتی ہے اور آپ اسے اچھے طریقے سے موڈیفائی کر سکتے ہیں ایزی بیس ٹھیک ہے سمبلی لینگویج بیسکلی جو ہے اس لئے استعمال ہوتی ہے اور ہم اس کو سیکنڈ جنریشن لینگویج کہتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی لیکچر کی جو وہ بیٹر انڈسٹیننگ ہوئی ہوگی گر آپ نے بھی تک ہمارا چینل فیزکس سبسکرائب نہیں کیا آپ لازمی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے لیکچر وہ آپ آپ کے نوٹیفکیشن بار میں ملتے رہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نوٹس کے لئے ہماری فیزکس in 786.blogspot.com ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ تمہارا پیج فیزکس in اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ